نوٹ بندی سال پہلے کالی دن کے خلاف ایسا ہی قدم اٹھایا گیا تھا تو کیا ہوا تھا اس سمیں آئیے دیکھتے ہیں اکرپور پردھان منتری نریندر مودی نے جب آٹھ نومبر کو دیش کے نام اپنا پہلا ٹی وی سمبودھن کر نوٹ بندی کی گھوشنا کی تو پورے دیش میں ہڑکم مچ گیا پی ایم کے اعلان کے بعد ہی لوگوں کی کتارے ایٹی ایم اور پیٹرول پمپر لگ گئی ویسے جس طرح کی تصویریں ابھی سامنے آ رہی ہیں مورارجی دیسائی نے سو سے اوپر کے نوٹوں پر بین لگا کر سب کو چوکا دیا تھا دیش میں امرجنسی ہٹنے کی کچھ مہینوں بعد مورارجی دیسائی نے شاسن سمبھالتے ہی ایک ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار روپے کے نوٹوں کے چلن پر پابندی لگا دی تھی جنتہ سرکار نے بھی کالی دھن کی روک تھام کے اوپائے کے طور پر نوٹ بندی کی نیتی اپنائی تھی دیسائی سرکار کی اس گھوشنا کے بعد لوگ گھبرا گئے تھے اور بینکوں میں افرات تفری مجھ گئی تھی پیسے نکلوانے کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگی تھی اس وقت بھی سرکار نے نوٹ بدلنے کا سمیہ دیا تھا اور لوگوں کی سوویدہ کے مددے نظر سبھی بینک کرمچاریوں نے رات دن ایک کر لوگوں کی مدد کی تھی مورارجی دیسائی سرکار نے جن نوٹوں کو بند کیا تھا اس میں سب سے بڑا نوٹ تھا دس ہزار کا 1938 میں پہلی بار ریزرو بینک نے دس ہزار روپے کا نوٹ بھارت میں چھاپا تھا 1954 میں پانچ ہزار روپے کے نوٹ چھاپے گئے اسی سال 1954 میں ایک ہزار روپے کا نوٹ پہلی بار جاری ہوا لیکن 1978 میں دس ہزار پانچ ہزار اور ایک ہزار کے نوٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا اس کے بعد اب 2016 میں پردھان منتری نریندر موڈی نے 500 اور ایک ہزار کے نوٹوں پر پرتیبند لگا دیا ہے یہ آپ کو بتا دے کہ سال 2000 میں دوسری بار اٹل بہاری واجپے کی سرکار میں ایک ہزار روپے کا نوٹ جاری ہوا تھا جبکہ اکٹوبر 1987 میں پانچ ہزار روپے کا نوٹ پہلی بار جاری کیا گیا تھا لیکن اب سرکار کے فیصلے کے بعد 2016 میں پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹوں کا روپ بدل دیا گیا ہے جبکہ دو ہزار کے نئے نوٹ جاری کیے گئے ہیں بھلے ہی موڈی سرکار کے اس فیصلے کی مراجی دیسائی سرکار کے فیصلے سے تلنا کی جا رہی ہو لیکن دونوں ہی فیصلے ایک دوسرے سے جدہ دکھتے ہیں مراجی سرکار نے پوری طرح سے دس ہزار پانچ ہزار اور ایک ہزار کے نوٹوں کو ختم کر دیا تھا جبکہ موڈی سرکار نے صرف پانچ سو اور ہزار کے نوٹوں کا روپ بدلہ ہے اور دو ہزار کے نئے نوٹوں کو جاری کیا ہے دیکھتے رہیے